بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اسلامی اسٹوڈیو میں خوش آمدید ناظرین جنت میں پہلا لمحہ پہلی رات اور پہلی صبحوں کیسی حسین و خوبصورت ہوگی تو چلیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں مگر مکمل ویڈیو دیکھنے اور سننے سے قبل آپ ہمارے چینل اپنا اسلامی اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں ناظرین لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے ذرا سوچئے جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے جب ہم نہرے محلات جنتی پھل خیمے سونا موتی اور ریشم دیکھیں گے جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجل تھے جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا جب ہم مریض کو شفایاب دیکھیں گے غمگین کو مسرور بوڑے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے اور کیسا حسین منظر ہوگا جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پائیں گے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم کو سلام پیش کریں گے شہدائیں اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھیں گے پھر جب ہمیں نہر کوسر پر لے جائے گا تو وہاں ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں گے اور ہمیں سونے کے برطنوں میں کوسر کے جام بھر بھر کر دیں گے جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں وہ باہیا وہ باصفہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے پہلو میں نوجوانہ نے جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ کسیر الروایت صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالی کی وحدانیت اور کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے تو فوراں بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی دعوت علیہ السلام ہے جب ہمیں ہمارا خالق و مالک جللہ جلالہ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگے کہ تُو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی پس اللہ رب العزت حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالی کا دیدار ہے دیدارِ الٰہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالی ہمیں فرمائے گا آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں جا اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے ہمیں پیارے بندوں میں شامل فرما ہم سے راضی ہو جا ہمیں دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلایا عطا فرما ہمارے لئے دینِ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دینِ اسلام پر استقامت عطا فرما مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمانا موزیز ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ انٹسٹنگ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامی اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں